کیا آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کی فلمی تاریخ میں ایک ایسی فلم بھی موجود ہے جو باقاعدہ ریلیز ہوئی دو ہفتے سینما گھروں میں نمائش پر رہی مگر اس کا ذکر نہ کسی فلمی تاریخ میں ملتا ہے اور نہ کسی فلم ڈائریکٹری میں اگر نہیں جانتے تو کوئی بات نہیں کیونکہ اس کے لیے ہم ہے نا آپ سن رہے ہیں ہدا اکرام کو اور یہ ہے بی بی سی اردو کی پاڈکاست جس فلم کی ہم بات کر رہے ہیں اس کا نام تھا انتقام کی آگ اور یہ فلم تین دسمبر انیس سو اکھتر یعنی نائنٹین سیونٹی ون کو کوئیٹا کے دو سینما گھروں ریگل اور ڈیلائٹ میں بیعق وقت نمائش کے لیے پیش کی گئی تھی یہ انیس سو ستر کے لگ بھگ کی بات ہے جب کوئیٹا کے چند جوانوں نے اپنے فلمی شوق کی تسکین کے لیے ایک فلم بنانے کا آغاز کیا اس فلم کی کہانی لورا لائی کے ایک باہمت سپوت شیر خان کے حالات زندگی پر مبنی تھی فلم کے ہدایتکار فلم ساز اور کہانی نگار ایک ہی شخص تھے جن کا نام ہے عبد الرزاق جو اے آر خان کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں وہ آج بھی کوئیٹا میں ہی رہتے ہیں اس فلم کی موسیقی خدا رحیم پریشان نے مرتب کی تھی جبکہ نغمات اتاشاد نے تحریر کیے تھے فلم میں چار نغمات شامل تھے ان چار نغمات میں سے تین نگھت سیمہ کی آواز میں ریکارڈ ہوئے تھے جبکہ چوتھا نغمہ افغانستان کے مشہور گلوکار ناشناس نے گایا تھا پر اس واقعے کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے ناشناس ان دنوں کابل میں رہتے تھے فلم ساز اے آر خان اور موسیقی خدا رحیم پریشان نے ان کی آواز میں نغمے کی ریکارڈنگ کے لیے افغانستان جانے کا فیصلہ کیا مگر کابل میں جب ان کی ملاقات ناشناس سے ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ وہ حکومت کی اجازت کے بغیر یہ نغمہ ریکارڈ نہیں کروا سکتے انہوں نے اے آر خان اور خدا رحیم پریشان کو مشورہ دیا کہ وہ ادارہ ثقافت کے ڈائریکٹر سے رابطہ کریں اگر وہ اجازت دے دیں تو وہ ریکارڈنگ کے لیے تیار ہیں فلمی یونٹ نے ڈائریکٹر ثقافت سے ملاقات کی اور مسئلہ گوش گزار کیا ڈائریکٹر ثقافت نے کہا کہ اگر ناشناس خود یہ نغمہ ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں تو ان کے ادارے کو اس پر کوئی اتراز نہیں یوں اگلے روز کابل ریڈیو سٹیشن کے سٹوڈیو میں ناشناس کی آواز میں عطا ناشات کا لکھا ہوا اور خدا رحیم کا کمپوز کیا ہوا نغمہ ریکارڈ ہوا اس نغمے کی ریکارڈنگ میں کابل کے مشہور سازندوں نے حصہ لیا فلم میں یہ نغمہ خدا رحیم پر اکس بند ہوا جنہوں نے اس فلم میں اداکاری کے جوہر بھی دکھائے تھے اس نغمے کے بول تھے غم محبت غم زمانہ ہزار تیر ایک دل نشانہ فلم انتقام کیا کی مین کاسٹ میں ای آر خان نورینہ چنگیزی استاد محمد شفی آفتاب خواجہ چندہ محمد یوسف محمد حسین اور خدا رحیم شامل تھے فلم کی اندرون خانہ اکس بندی اے سعید نے کی تھی اور بیونی مناظر کی آکاسی میں ان کا ساتھ ایف ماما نے دیا تھا فلم کے بینرز اور ہورڈنگز کوئٹا کے مشہور مصور اور فلم میں اداکاری کے جوہر دکھانے والے استاد محمد شفی نے تیار کیے تھے فلم تو تیار ہو گئی مگر اس کے ساتھ بدقسمتی یہ ہوئی کہ اسے ایدل فطر پر اس سال 20 نومبر کو ریلیز کرنے کے لیے کوئی سینما نہیں مل سکا اور یہ فلم 3 دسمبر 1971 کو این اس دن کوئٹا کے سینما گھروں ریگل اور ڈیلائٹ میں نمائش کے لیے پیش ہوئی جب پاکستان اور انڈیا کی جنگ میں مغربی پاکستان کا محاضر جنگ کھلا تھا لوگوں نے فلم کو دیکھنے کے لیے سینما گھروں کا رخ کیا اور اپنے شہر میں بننے والی فلم کو سراحہ بھی مگر پاکستان اور انڈیا کی جنگ کی وجہ سے اسے صرف دن کی عقاد میں دکھایا جا سکا کیونکہ رات کو بلیک آؤٹ ہوا کرتا تھا دو ہفتے بعد فلم کی نمائش روک دی گئی فلم کو کراچی بھیجا گیا تاکہ وہاں اس کی نمائش ہو سکے مگر یہ فلم وہاں بھی ڈبوں میں بن پڑی رہ گئی اب اس فلم کی چند یادگار تصویریں باقی ہیں جو اس پاڈکاست کے ساتھ پیش کی جا رہی ہیں انتقام کی آگ اس کے بعد کبھی نمائش کے لیے پیش نہیں کی گئی عجیب بات یہ ہے کہ کسی فلمی مورخ نے بھی اس کا ذکر کبھی نہیں کیا اور فلم ڈائریکٹریہ مرتب کرنے والے محققین خصوصا یاسین گوریجا کو تو شاید اس فلم کے بارے میں کبھی علم ہی نہیں ہو سکا ہمیں بھی شاید کبھی علم نہ ہوتا اگر ہماری ملاقات استاد محمد شفی کے صحاب زادے محمد قاسم خان عزمی سے نہ ہوئی ہوتی اس پاڈکاست میں جو بھی لوازمہ پیش کیا گیا ہے وہ انہی کا عطا کردہ ہے جبکہ چند تصاویر کے لیے ہم محسن شکیل کے شکر گزار ہیں اس پاڈکاست کے سکرپ کے مصنف ہیں محقق اور مورخ عقیل عباس جعفری آپ ان کا تحریر کردہ آٹکل بی وی سیوردو ڈاٹ کام پر بھی پڑھ سکتے ہیں موسیقی